آج کی ڈیٹ میں موبائل فون ایک یوزر کے لیے ایک امپورٹنٹ چیز بن چکے ہے کیونکہ ایک یوزر اپنے موبائل فون کے اندر اپنا سارا ڈاٹا سیو کر کے رکھتا ہے چاہے وہ فوٹوز ویڈیوز سے لے کر اس کی بینک ڈیٹیل تک ہی کیوں نہ ہو وہ سب کے سب اپنے موبائل فون کے اندر سیو رکھتا ہے اسی طرح سے وہ اور بھی کافی طرح ہے کہ ڈوکیمنٹیسن جیسے ڈیٹا سیو کر کے رکھتا ہے اپنے موبائل فون کے اندر لیکن اسی ڈیٹا کے اوپر کچھ بری نظریں بھی جمعی رہتی ہیں جنہیں ہیکرز کہا جاتا ہے ہاں آج کی ڈیٹ میں ہم انٹرنیٹ تو چلاتے ہیں اس لیے انٹرنیٹ کا فائدہ لے کر ہی ہیکرز ہمارے ڈاٹا کو چھرانے کی کوشش کرتا ہے اسی ویڈیو میں میں آپ کو وہ چینجز بتانے والا ہوں ہیک ہوئے موبائل کے اندر دیکھنے کے لیے ملتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ون سے ہیک ہوئے موبائل کی فون کے بیٹری جلدی جلدی ختم ہونے لگتی ہے کیونکہ ہیکرز آپ کے موبائل میں کچھ اپلیکیشن انسٹول کر دیتا ہے ویڈاوٹ آپ کی پرمیشن کے تو وہ اپلیکیشن بیک گراؤن میں رن کرتی رہتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے موبائل فون کی بیٹری جلدی جلدی ختم ہونے لگتی ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں موبائل فون کی سپیڈ سلو ہو جانا ہاں جب آپ کو موبائل فون ہیک ہو جاتا ہے تو آپ کو موبائل فون ہینگ کرنے لگتا ہے اور آپ کے موبائل فون کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے کیونکہ جو اپلیکیشن ہیکر آپ کے موبائل فون کے اندر انسٹول کرتا ہے وہ بیک گراؤن میں رن کرتی رہتی ہے جس سے وہ ریم کا زیادہ یوز کرتی ہے اور آپ کو موبائل فون سلو ہونے لگتا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں انٹرنیٹ پیک کا جلدی غتم ہو جانا جب آپ کو موبائل فون ہیک ہو جاتا ہے تو وہ ایپلیکیشن آپ کے ڈاٹا کو اپنے سرور پر شیئر کرتی جاتی ہے وہ سینڈ کرنے لگتی ہے جس سے انٹرنیٹ یوزز بڑھ جاتا ہے آپ کے موبائل فون کا اور آپ کے موبائل فون رسک پر چلا جاتا ہے اس لئے جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا انٹرنیٹ جلدی جلدی غتم ہو رہا ہے تو سترک ہو جائیں کیا پتا آپ کے موبائل فون بھی ہیک ہو گیا ہو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں موبائل کی لوکیشن سیٹنگ کا بند نہ ہونا یہ بھی ایک مکہ کارن ہے ہیک ہونے کا جب کوئی ہیکر آپ کے فون کو ہیک کر لیتا ہے تو سب سے بہلے وہ دیکھتا رہتا ہے کہ آپ کس لوکیشن پر کس ٹائم اور کتنی دیر تک ٹکے ہوئے ہو وہ آپ کی لوکیشن کو ہمیشہ پراپٹ کرتا رہتا ہے اس کی وجہ سے فون کا لوکیشن ہمیشہ چالو ہی رہتا ہے اگر آپ اسے بند بھی کرتے ہو لیکن تب بھی وہ اپنے آپ تھوڑی دیر میں چالو ہو جاتا ہے وہ اسی بیک گراؤنڈ اپلیکیشن کی وجہ سے ہی ہوتا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں بیک گراؤنڈ میں آواج آنا جب آپ کو موبائل فون ہیک ہو جاتا ہے اور آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اپنے موبائل فون کے دوارا تو تب آپ کے موبائل فون میں کچھ بیک گراؤنڈ آواج آتی ہیں کیونکہ ہیکرز ہیک کی ہوئے فون کی کول ریکوڈنگ کو ہمیشہ سنتا رہتا ہے وہ آپ کے ڈاٹا کو ہمیشہ ریسیو کرنا چاہتا ہے تو ایسے میں اگر آپ کو فون کرتے سے میں بیک گراؤنڈ آواج آ رہی ہیں تو سمجھ لیجے آپ کو موبائل فون ہیک ہو چکا ہے اب یہ تھے کچھ قارن جن سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو موبائل فون ہیک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے لیکن اگر آپ کو موبائل فون ہیک ہو جاتا ہے تو تب آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ میں اب بتانے والا ہوں نمبر ایک جب بھی آپ کو کوئی ایسی اپلی کیسن دکھتی ہے اپنے موبائل فون کے اندر جو کی اننون ہے آپ نے انسٹول نہیں کی ہوئی ہے اپنے موبائل فون کے اندر تو اس کو ترنت ہی ڈیلیٹ کر دیں آپ کو موبائل فون سیٹ ہو جائے گا دوبارے سے اگر وہاں موبائل فون اپلی کیسن آپ کے موبائل فون کے اندر نہیں دیکھتی تب آپ کو اپنے موبائل فون کو ری سیٹ کر دینا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں